بارال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوبِ علیہم قرار دے لیا لوٹتا بھی یہ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منصیح کر لیا حضرت روح کی قوم تو ختم کیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قوم آج برباد کی گئی ہے نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سرمود برباد ہوئی یہاں لکھیں قائدہ رہا صدوم اور آمورہ کی مسئلیاں حضرت لوت علیہ السلام جاں بھیجے گئے بدین کا علاقہ جانزت شعب بھیجے گئے آر فرعال جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سب ہلا کر دیئے کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ذات نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لئے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے برباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا قاملہ یہ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی عدارت بند کر آتے ہیں مانوگے تو بچوگے نہیں مانوگے ہلا کرتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ مستحب تو ہو چکے تھے اس کے کے انہیں ہلا کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیعت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں 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 وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری اس تیس سال جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعہ کی پہلی رکعت میں فرد میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نسیم منسیہ ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھی نہیں آبا دیا اب ان کے بسکر نظر آتے ہیں مقیم نظر نہیں آتے ہیں یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو بھانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکیوشن نہیں ہو جائے ہوتا ہے کہ ایک بھی سال دور جاتے ہیں پڑھے ہو جائے اور معاملہ بھی ہوں چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیصال جن سے کاٹ دیوے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کی محل دراز کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسر ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے انہاد القرآن یاہدی للتیہ اقوم اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا اس داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم دامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم تمہارے گناہ برسنے لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر قسم اور اب یوں سمجھئے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور محضت کرنے کی ضرورت کیا ہے سمجھنے نہیں بات حضور کی بیشت کے بعد جنہیں حضور کو نرد کرنے کیا ان پر ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جہنمی ہیں لہذا اس کے اوپر کوئی محنت سر کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے اس کا اصل تارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اسی طرح یہود کا معاملہ اگر کے میں سے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مباہ سمجھتے اس طرح چاہیں لوکے کھچوٹے کھائیں پیئے دیں لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری ہے انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نموت ہماری مراث ہماری جاگی ہے بل وہ اسرائیل کے اندر سہگڑوں نے بھی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ سمہ معادلہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائز میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے حالانکہ قرآن کہتا یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے لیکن تکمر اور حسد کی آدمی نے اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹ جوڑ ہے اب دیکھیں یہ ہے میری گفتگو کا اب تک یہ گفتگو کا حاصل ہے یہ گٹ جوڑ ایک غیر برائی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلی سے لڑی اور جنات میں سے اس کے نشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جوڑا اس کے ایجنٹ ہے مزلماں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہے انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس العین عزازیل العین اور دوسرے دشمن یہود ملعود اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتے ہیں بارد